بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دس اصد ایف ایسی مید پار ٹو چپٹر نمبر پور ہائیر آرڈرز ڈیفرنسییشنز لیکچر نمبر تری میں آج ہم ایکسرسائز پور پوائنٹ ٹو پور پوائنٹ ون کا کوسٹن نمبر دو سوال کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایمپلیسیٹ فنکشن ہے یہ کونسا فنکشن ہے ایمپلیسیٹ فنکشن ہے اسی ایمپلیسیٹ فنکشن کا ہم سیکنڈ آرڈر ڈیریویٹیوز پوائنٹ کریں گے ک پورے ٹو چپٹر نمبر تری میں کی ہے وہ اسی ایمپلیسیٹ فونکشن اور ایمپلیسیٹ فنکشن کی ٹی ایپرنسیچن ہم کس طرح پوائنٹ کرتے ہیں لیکن وہ اوان آرڈر آرڈر کا تھا فالسٹ آرڈر کا تھا یہاں ہم سیکنڈ آرڈر ایمپلیسیٹ فنکشنز کی ڈیپرنسییٹیویٹ تم ہینayı پوائنٹ کریں گے تو سیکنڈ آرڈر پوائنٹ کرنے سے پہلے میں اس کا فلسٹ آرڈر پوائنٹ کروں گا تو پوچٹ آ آرڈر اسی طرح فائنڈ کرنا ہے جس طرح ہم چپٹر نمبر تری میں آرڈی اس کو پارڈ چکے ہیں ٹھیک ہے تو کس طرح اس کا پسٹ آرڈر ڈیفرنسیشن نکالنا ہے میں لکھ دوں گا سلوشن ڈیفرنشیئٹ وید ریسپیکٹ ٹو ایکس یہاں میں لکھ دوں گا دی بائی ڈی ایکس آب بی سکوئر ایک سکوئر ڈی بائی ڈی ایکس آب اے سکوئر وائی سکوئر اینڈ ٹو ڈی بائی ڈی ایکس آب اے سکوئر بی سکوئر یہاں یہ اے سکوئر یہاں یہ بی سکوئر کانسٹنٹ ہے اور یہاں اے سکوئر کانسٹنٹ ہے تو اس کو میں باہر لکھ دوں گا بی سکوئر تو ایکس سکوئر کا ڈیروڈ ہو کیا ہوگا وید ریسپیکٹ ٹو ڈی ایکس ایکس سکوئر کا ڈیروڈ ہو ہوگا ٹو ایکس یہاں اے سکوئر کانسٹنٹ ہے تو وائی سکوئر کا ڈیروڈ ہو کیا آئے گا ٹو وائی آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں y سکوئر کا ڈیٹو کیا ہوگا 2y ہو جائے گا لیکن اگین y کی جگہ اگین y کی جگہ آپ لوگ سیمپل y فرائم بھی لکھ سکتے ہیں اور dy بھی dx بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی ہے y لکھنا چاہتے ہیں یا dy y فرائم لکھنا چاہتے ہیں یا dy بھی dx یہاں x سکوئر کا ڈیٹو کیا ہوگا 2x یہاں y سکوئر کی جگہ کیا لکھنا ہے 2y لکھنا ہے سب سے پہلے میں فاور رول یوز کروں گا پاور اس کا کیا ہے 2 ہے 2 فاور 2-1 سے y پاور 1 آ جائے گا اور اگین y کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے dy بھی dx لکھ دیں گے یہاں اگین x کی جگہ میں 1 لکھ دوں گا اور یہ دونوں کانسٹنٹ ہے تو اس کا ڈیرویٹ ہو گیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا کیونکہ مجھے اس کو with respect to x differentiate کرنا ہے اس میں x نہیں ہے تو a سکوئر بھی کانسٹنٹ ہوا b سکوئر بھی کانسٹنٹ ہوا تو کانسٹنٹ ٹرم کا ڈیرویٹ ہو گیا ہوگا 0 ہوگا اور یہاں پہ x سکوئر اور y سکوئر یہ دونوں dependent اور independent variable ہے اب دیکھو مجھے اس سے اب ہمارا target کیا ہے اب ہمارا target یہ ہے کہ میں اس سے dy بائی ڈی ایکس پائنٹ کروں گا کیا پائنٹ کروں گا dy بائی ڈی ایکس کو میں الگ لکھ دوں گا second derivative پائنٹ کرنے سے پہلے مجھے dy بائی ڈی ایکس کو الگ کرنا ہے کس طرح الگ کرنا ہے یہ والا جو ٹرم ہے یہ ایڈیشن فارم میں ہے یہ کس فارم میں ہے ایڈیشن فارم میں ہے تو یہ ٹرمز right hand side پہ چلا جائے گا تو یہ plus کی جگہ minus ہو جائے گا تو مطلب میں لکھ سکتا ہوں 2a square y dy بائی ڈی ایکس is equal to minus 2bx یہ والا ٹرمز addition فارم میں ہے یہ subtraction میں چلا جائے گا اب یہ والا ٹرمز multiplication میں ہے تو یہ ڈیویجن میں چلا جائے گا so dy by dx is equal to minus 2bx divide by minus 2b square sorry یہ b square ہے minus 2b square x divide by 2a square y یہاں 2 to cancel ہوا تو ہمارا first order derivative کیا بنا ہمارا first order derivative بن گیا dy by dx by dx is equal to minus b square by a square and to x by y ٹھیک ہے اب مجھے اس کا again derivative ہو لینا پاڑے گا تو میں کیا کر دوں گا again 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 differentiate with respect to x تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا d by dx n to d y by dx یہاں بھی d by dx لکھ دیا یہ minus b square by a square constant ہے تو derivative apply apply x divided by y پر کس پر x divided by y پر اچھا اس terms کی جگہ آپ لوگ simply y double frame لکھ سکتے ہے اس terms کی جگہ آپ لوگ simply why frame لکھ سکتے why frame b lk s d y by dx b lk s k 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 y double frame b lk s k d square y by dx square minus b square by a square k k k k k k کس طرح lower function lower function k is derivative of upper function upper function quiya x derivative ho jay 1 minus upper function x derivative of y d y by dx divide by y whole square to b k k y double prime is equal to minus b square by a square here x ki j go one a jay go and here x y prime me n square square simplification do to this thing here is y minus into minus plus x square b square divide by a square y so a square y square x square b square either hey can not so I this upper terms is upper terms which I can do a square b square because this same terms I can this can do this b square by y square a square اور اس اوپر والے terms کی جگہ میں لگ دوں گا a square b square divide by a square y ٹھیک تو یہ a square is a square کے ساتھ cancel ہوا تو b square b square کو multiply کرو یہ بن جائے گا b power 4 n to a square y square ٹھیک یہ ہمارا required second order derivatives second problems کو دیکھ لو b part کو دیکھ لو x square plus y square is equal to r square تو یہ بھی implicit function ہے میں لگ دوں گا differentiate with respect to x d by dx of x square plus d by dx of y square is equal to d by dx of r square x square کا derute ہو جائے گا 2x y square کا derute ہو جائے 2y اور again ہم y کہ لیں d y by dx again y کا derute کیا ہو جائے d y by dx again x is is equal to minus 2x یہ multiplication میں ہے تو division میں چلا جائے d y by dx is equal to minus 2x divide by 2y تو یہ دونوں کیا ہوئے cancel ہوئے تو یہ d y by dx ہے اس d y by dx کی جگہ میں y frame لے سکتا ہوں کیا لے سکتا ہوں y frame لے سکتا ہوں sample اور یہاں جائے گا minus x divide by y again differentiate with respect to x ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس بن جائے گا y double frame یہ y double frame آ جائے گا یہاں minus باہر لگ تو اور یہ ہو جائے گا x divide by y اس پہ use کرنا ہے quotient rule کونسا rule quotient rule تو quotient rule اس طرح lower function y ہے derivative of upper function minus upper function x derivative of y dy by dx divide by y whole square یہ بن جائے گا y double prime y into 1 minus x اور اس dy by dx کی جگہ ہم y prime ہی لگ دیں گے کیا لگ دیں گے y prime divide by y square ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو یہ y square میں اس طرح لگ سکتا ہو 1 ور y square باہر لگ دیا یہاں یہاں بھی minus ہے اور دیکھیں y اپنی جگہ پہ لگ دیا x بھی اپنی جگہ پہ لگ دیا y prime y prime کی بھی کیا ہے minus x by y ہے یہاں minus x divide by y لگ دو یہ minus into minus کیا ہو جائیں گے یہ plus ہو جائیں گے تو یہ بن جائے گا y plus x square by y اس کا lcm لو اس کا lcm کیا جائے گا 1 ور y square اس کا lcm y آجائے گا تو یہ multiply کرو یہ ہو جائے گا y square plus x square ٹھیک ہے اب دیکھو y square plus x square یا x square plus y square کس کی equal ہے وہ ہمارے پاس equal ہے r square تو اس میں یہ والا جو ٹھیک ہے y square plus x square اس y square plus x square کی جگہ میں کیا لکھ دوں گا r square لکھ دوں گا تو y double prime اور n کو multiply کرو minus minus y cube into r square تو y double prime بن جائے گا minus r square divided by y q یہ ہمارا required answer easy problems third parts کو دیکھ اچھا parts c آسان ہے اس کو پابلو کو try کرو لے par d کو دیکھ لو e power x plus x is equal to e power y plus y differentiate with respect to x d by dx of e power x d by dx of x d by dx of e power y and to dy by dx e power ڈیوٹو کیا ہوگا e power x ہی ہوگا اور x ڈیوٹو 1 آجائے گا e power y کا جس طرح e power x کی جگہ میں nè e power x لگ دیا تو اس طرح e power y کی جگہ b میں کیا لگ دوں گا e power y لگ دوں گ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ derivative of e power x equal ہے e power x کا یہ فارمولا یاد رکھنا اس کے لیے تو e power x ہے تو e power y ہو جائے گا لیکن again اس y کی جگہ میں کیا لگ دوں گا d y by dx لگ اور یہاں b y ہے نا تو y کی جگہ میں نے کیا لکھا ہے d y by dx لکھا ہے ان دونوں میں کیا کامل ہے ان دونوں میں d y by dx کامل ہے e power x plus 1 e power y plus 1 into d y by dx تو یہ multiplication میں ہے تو یہ division میں آجائے گا so d y by dx بن جائے گا e power x plus 1 divided by e power y plus 1 یہ ہمارا first order derivative ہے ٹھیک اب اسی کا again میں use کروں گا second order آپ لوگ اس طرح لکھ سکتے ہے y double prime d by dx of e power x plus 1 divided by e power y plus 1 تو again میں اس پہ use کروں گا quotient rule کون سا rule use کرنا ہے quotient rule lower function lower function یہ ہے e power y plus 1 derivative of upper function upper function kون کون کون سا ہے upper function ہمارے پاس e power x plus 1 chapter number 4 سے پہلے آپ chapter number 3 بلکل clear ہونا چاہیے اگر اگر آپ کو وہاں پہ فرمول is clear نہیں ہے یا derivative سمجھ نہیں آتی پھر یہاں پہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس کو کرنا صحیح minus e power y plus 1 lower function sorry upper function derivative of lower function divide by lower function whole square تو یہاں بھی دیکھو اس سے کیا جائے گا e power y plus 1 یہاں بھی آج اے power x e power x plus 1 اور یہاں بھی آجائے گا e power y into y prime divide by e power y plus 1 whole square تو اسی y prime کی جگہ آپ دوبارہ یہی complete function پورٹ کروگے یہاں پہ پورٹ کروگے باقی اب اس کی simplifications کرو تو یہ اس کا second order derivative سے اچھا thanks for watching this video اس کے بعد انشاءاللہ ہم parametric functions کی second order differentiation find کر stay touch with it ہی چوبی دوSec دیوی esp ine رہی کھ fin